اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاعَتَمَحُن کَالَ اِنِّ جَائِلُ وَكَلِ النَّاسِ اِمَامَةِ کَالَ وَبِنْ زُرِّيَّتِ کَالَ لَا يَنَالُوا عَدِ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُّ الْعَظِيمِ سلوات بر محمد و اہلِ بیت دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک ذکر خیر دے صدق اللہ ساڑھے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامین سورہ مبارکہ بکرہ دی ایک معروف آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن داشرف حاصل گیتا ادھے مجھ دو لفظ نجرے قابل غورنے خالق فرمارہ نے وَإِذِّبْتَ اللَّا عِبْرَحِيمَ عَرُبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَاعَتَمَّهُن اور حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چاند کلموں سے عزمایا چاند باتوں سے عزمایا فَاعَتَمَّهُن اور جس جس بات سے عزمایا وہ پورے اترے جس جس بات کا امتحان دیا وہ اگر سو نمبر تھا تو سو ہی لے گئے یعنی پورے اترے جو اللہ چاہتا تھا ویسے ہی ہو گیا اور اللہ فرماندن قالا اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تو پھر اللہ نے حضرت عبراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دی اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ہم نے تجھے انسانوں کا لِلنَّاسِ انسانوں کا امام بنا دی فرماندن قالا اَمَنِ ذُرْعِيَتِ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فوراں دعا کی التجا کی کہ اللہ کے میری اولاد کو بھی امام بنائے گا کالا ومن زوریتی میری اولاد کو بھی میری زوریت کو بھی امامت کے درجے پہ فائز کرے گا تو خالق نے فرمایا کالا تو پھر اللہ نے کہا ہاں کیوں نہیں لَا يَنَالُوا عَهْدِ ظَالِمِينَ لیکن اپنی اولاد کو بھی کہہ دینا کہ ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے میرے محترم سامینی تجھ دو لفظیں جنہاں تے میں آج دی مجلس پاک کچھ تھوڑی چی بیس کرنا چلا ایک لفظ لِن ناسِ امامہ لوگوں کے لیے امام بنا دی لوگوں کے لیے امام بنا دی ایدہ مطلبی اس آیت ہے چیہے کچھ لوگان دا تذکر ہے تے ایک امام دا تذکر ہے دوبارہ رکھا کچھ لوگان دا تذکر ہے تے ایک امام دا تذکر ہے حضرت ابراہیم تو علاوہ جنہے لوگ نے وہ لوگ نے حضرت ابراہیم او نہ دے امام امام میرے بزرگو ہر مسجد دا کوئی امام ہوندہ ہے پیش نماز جنہوں نے وہ نماز پڑھن دا وہ اگر کھلوندہ ہے تا پیچھے بندے نماز پڑھنے جدہ وہ رکوع کردہ ہے اس تو پہلے بندہ رکوع نہیں کردہ جدہ وہ سجدہ کردہ ہے تو پہلے سجدہ نہیں کردہ اس تو پہلے سر بھی نہیں اٹھاندہ ایک چھوٹی جی مثال امام دی حالکہ لن ناس ہے امام نہیں ہے پوری انسانیتہ امام نہیں انہوں نے لوگوں نے امامت کرا رہے ہیں جنہوں نے پیچھے نماز پڑھنے یہ جنہوں نے لفظ ناس آیا نا جی ظاہر ہے وہ تے قبلہ شکریہ وہ تے لوگ ظاہر عوام باستہ ہے نا لن ناس ہے امامہ لوگ یہ لفظ لوگ یہ تھے لکھیا جی لوگوں کے امام بنا دیئے گئے اجڑے لوگ نے کیا کوئی بندہ اپنی اکل و شعور وڑا کہہ سکتا ہے کہ اجڑے لوگ نے وہ امام جیسے ہو جانے ایسا ممکن ہی نہیں اجڑے لوگ نے وہ لوگ نے اور جرا انہوں نے دا امام ہیں انہوں نے دا امام ہیں اگلی گل جڑی آج دی پیسے وہ میں اتھے کرنا چاہنا کالا جدو امامت مل گئی لوگوں دی امامت انسانہ دی امامت مل گئی کالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن زُرِّيَتِ اے ترجمہ اتھے دیوبندی کیتا ہے وہ فرما دے ہیں تو فور حضرت ابراہیم نے کہا فرما دے ہیں کالا تو حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن زُرِّيَتِ اور میری اولاد میں سے بھی تو امام بنائے گا نا میری اولاد میں سے یہ امام بننے لناس لوگوں کے اگلی امامت لوگوں میں سے نہیں مانگ رہے زُرِّيَت میں سے مانگ رہے شکریہ بہت شکریہ بہت میرے بہت جتنی جلدی تُسا وصول کیتی ہے جنہی جلدی وصول کیتی ہے میں یقین کرو امید رکھتا سا لیکن این ہی نہیں سا رکھتا کہ میری گا لیڈی جلدی پہنچ جائے گی دو لفظات میں بحث کرنا چاہنا چاند قرآن دیا آیتا نا کہ امام بننے لوگاں دے لیکن پھر لوگاں وچوں کوئی امام نہیں نے منے لوگاں وچوں امام نہیں منگیا امام من ذریعتی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا ہونے پچھے نہ لگا لے کہ جنہی لوگوں دے آخرون لوگاں مچ متقی بھی اندے متقی بھی لوگاں چون دے شریف بھی لوگاں چون دے آلہ لوگ بھی لوگاں چون دے جان سار بھی اندے تاب فرمان بھی اندے اور طلبگار رحمت بھی اندے جنہی لوگاں مچ بندے بڑے بڑے شریف بندے بڑے بڑے متقی بندے بڑے بڑے کمال دے بڑے بڑے جان سار بندے بڑے بڑے وفادار بندے ادھا مطلب ہے ناس بھی جدہ بھی کوئی کمال اصل کرنا امامت دے کامل نہیں ہو بہت شکریہ بھی لوگاں بھی چون عوام بھی چون میں انداز ترجمہ عوام بھی کر سکنا عوام دے انسان نہ دے امام بڑے ادھا مطلبے بھی میں ایک آج مجلس کیونکہ میں اس انداز پہلی باری ادھے تے گفتو کرنا گا میں چاہنا ہاں پہ ایک کسیدہ پڑھ لانا بندہ تے چنگا مجمع سنڈا وے اگے بھی جاگے ہوئی پڑھ دے اگے بھا میں کوئی سنے نہ سنے لگر پڑھ دا ہوئی کیونکہ ایک جگہ انہوں چنگا سنیا گیا ہونڈا ہے آج جہے اے میری میلے سے مانک پور اچھے طریقے نہ سنکتی اچھے طریقے نہ سنکتی فیر ہی میں اگے پڑھ نہیں ہے ویسے تھے میں اس انداز تھی بیعث اللہ آج کرنا گا کہ لوگاں دا امام بنایا وہ جنہے لوگ اندنے وہ ساہرے نبی دی امت اندنے جار لوگ نبی دی امت اندنے اے امت دیتے حضرت ابراہیم امام بننے وہن اگوں امامت امت چو نہیں منگ رہے اگوں امامت اولاد چو منگ رہے کیا نبی نو امت دی کوئی پھروانے کیا نبی امت نو امت چی متقی کوئی نہیں امت چی شریف کوئی نہیں امت چھ کمالتے بندے کوئی نہیں بڑے بڑے جانسار امت چھ شامل ہندے نے بڑے بڑے خوبصورت بندے امت چھ شامل ہندے نے بڑے بڑے خوبصیرت بندے امت چھ شامل ہندے نے لیکن حضرت ابراہیم نے دعا کر لگیا ایک ہی انہی حق ہے کہ میرے اللہ میری امت چھوئی اگو امامت رکھیں جنہی میں نوں سمجھ آئیے میں تا سمجھ حضرت ابراہیم جنہیں امتحانہ جو نکڑ کے امامت پہ لیندے سانا جاندے سان امت اس قابل ہی نہیں مولادوانو جزائے خیر دے لیں یار جنہ پیپر مشکل کو دیندہ نا کبلا جنہ مشکل پیپر دیندہ ہے لوگ کہاں دے لیں یا اللہ اس سمجھ آنچ میری اولاد رہو نہ پائیں یا اللہ اس اولاد میری اولاد جنہی مشکل چھو بندہ گزرے نا جی بندہ آنچہ ہے یا اللہ میری اولاد رہو اس مشکل چھو نہ پائیں کیونکہ میں تے مشکلات تیہ کر لیں تو میری اولاد گے مشکلات نہ ہوں بندہ جنہی مزدوری کرتا نا کبلا ہوئی بیٹے نواندہ بیٹا پڑھنا ہے چنگا رہ گا میں تے مزدوری سے زندگی گزاری ہے میں نو پتا ہے کڑا مشکل کام ہے پڑھ جا چنگا رہ گا سوکھا رہ گا پڑھ جا چنگا رہ گا تے سوکھا سوکھا میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا میرے بانے سوکھا رہ گا زندگی آسان گزاریں گا اذا مطلب ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جنہیں امتحان دیتے ہیں نا جاندہ امتحان بھی دیتا ہے نا مالدہ امتحان بھی دیتا ہے نا پھر بیٹی اولادہ بھی امتحان دیتا ہے یقین کرو ہر امتحان چون ایک نمبر نہیں نا جنہیں کٹن دیتا اے عبراہیم جاندے سانے پتر میں رکھے آئے امت نے جنگی نہیں کمانے آگ بھل دیئے جچھاڑ میں ماری ہے امت سبحان اللہ یار عبراہیم جاندے سانے کہ امت اس قابل نہیں اے ذریعت ہی اس قابل ہے لیکن کانفیڈنس ویکھو یقین ویکھو حضرت عبراہیم نے کہ بلا مال دیتا ہے تیساؤ چو ساؤ نمبر لے جن جاندتی ہے تو بے خطر کود پڑا آدھشے نمرود میں عشق اکل ہے مہو تماشائے لب امام ابھی شاعر اندہ ابھی اکل سوچ رہی تھی کہ عبراہیم نے چھلانگ لگا دی درمیان چاہا کہ جبریل نے اکھیا حضور اسمان نرشوں نے گلہ پہ کر دینے اگ دے میری کو مدد درکار ہے تو میں جبرائیل ہاں میں اپنے لفظ پہ استعمال کرنا گانا حقیقت ہے کہ لفظ میرے خطابت دینے حضرت عبراہیم نے فرمایا پچھے ہو جا جبریل میں تیتی لہ کے پاس نہیں ہونا میں سو چھو پورا سو لے کے پاس ہو رہے میں سے تیتی یاڑا چوتی یاڑا بھی پاس ہو جند ہے کئی باری بتی نمبر بھی لے ہون تیرہیتی نمبر بھی ایک دے کے پاس کر دیں فرمایا میں رہیت نہیں چاہتا پچھے ہو جا چھاڑ ماریے آگ گلزار اللہ بنائیے عبراہیم نے اسی آکھیا میں عرض کیتی ہے عبراہیم علیہ السلام منت نہیں سکی تھی کہ آگ تھنڈی کر اے آگ گوس مرضی نہ تھنڈی کیتی ہے عبراہیم انتہان چھو پورے اترے نا عبراہیم نے آگ تھنڈی کرن دی دعا کیتی تے نا دنبا منگڑ دی التجا کیتی کہ پتر تے میں رکھ دیتا دنبا نا آگ گلزار بھی اللہ نے آب کیتی اور دنبا بھی اللہ نے آب پہ جہ یہ دا مطلب ہے انتہان حضرت عبراہیم نے رائی دے برابر کمی نہیں کیتی جہ دوں پورے اترے ہیں پورے اترے ہیں تو انہوں پتہ ہے حضرت عبراہیم نے مال دیتا ہے مال بھی سارے دیتا مال پہ چار دیتا ہے بہت زیادہ مال سی ایک بندے نے آکے اللہ دی حمد کیتی ایسی خوبصورت انداز نہ کیتی عبراہیم مال چھڑ کے اترے تک آئے تے کہنے لگے میرے اللہ دی حمد پہ کرنے ایک واری پھیر کر اوہ سا کہا میں اپنی مرضی نہ کرنا میں لوگان دے کہانتہ نہیں کر حضرت عبراہیم کہنے لگے میں جو پہ نہ کر اوہ سا کہا لیاو کی دیں دے لیاو اوہ سا کہا تُو اللہ دی حمد نہیں ہاں کرتا اوہ سا کہا اللہ دی میں کارنا اپنی مرضی نہ وہنں تسی پر کروانتے ہو تے لیاو حضرت عبراہیم نے فرمایا کوئی مال منگنا ہے پہ انہوں نے کہا مال ہی منگنا پیپر ہو رہا ہے امتحان سے اوہ سا کہا مال ہی منگنا حضرت عبراہیم نے فرمایا پہلی بکری تو لے کے آخری اور تک سارے ہی تیرا سارے ہی تیرا کر میرے اللہ دی تاریخ وہ سالہ دی تاریخ کیتی تیرزت عبراہیم کہنے لگے پھر کر اوہ سا کہا مال ہی منگنا دین دو تے اوہ ساک دا ہی منگنا میں کردہ رہن دا جو میں بندہ سا روپیہ پھڑ دا تے ایک ایک روپیہ دین دے کئی بندے دس دس روپیہ دین دے ایک از آردے روپیہ ہوئے تے دس دس روپیہ پھر بابا دیر لگ جان دی وہ ساکے تھوڑے تھوڑے کر کے دین دے تو میں بھی کردہ رہن دا تو سا میں سارا اککو واری دے شڑے ہے اککو واری ابراہیم فرمان دن جیدو اوہ میں نو گرن گرن کے نہیں دین دا اب آدھ روپیہ ہو میں ہوتے ہاک کے چھے گرن گرن کے کے ہوتے سبحانہ وہ ہر شاہ ہی میں نو عطا کردن دے تو میرے کل جو ہے میرے کل تے ماں لے ایسی میں دے شڑے ہے وہ کہنے لگا ان تو اڈے کول کچھ نہیں تو ان میں بیان بھی کچھ نہیں کرنا حضرت ابراہیم فرمان دن اجے میرے کل اکشا ہے اوہ سے کہا دس ہو حضرت ابراہیم فرمایا کہ تُو کدھی مال چاہ رہا ہے نا اوہ سے کہا نہیں فرمان دنے تُسی تکدھی مال چاہ رہا ہی نہیں تُسی تے امیر بندے ہو تے تُسی اگر ایک واری پھر میرے رب دی تعریف کرو نا سارا مال میں ساری زندگی تیرا سمجھ کے چراؤں گا تیرا سمجھ کے تیرا سمجھ کے میں تیری نوکری واسطے تیار رہا ہوں اس بندے نے سارا مال واپس کر گیا کہا میں جبریلہ سو چو سو لگ گئے آئی بہت شکریہ سو بچو سو شکریہ مال واپس تے سو چو سو اچھا جانوی واپس تے سو چو نمبر فیر سو اچھا بیٹا ابھی واپس بہت شکریہ سو چو فیر سو اچھا ایک اور امتحان بھی میں پڑھ دیا ہوں اللہ پاک نے امت تے امام چو فرق پہلے دا سنا جدنیاں امتاں کائنات تے گزریاں اللہ بط پرستی تو منع کیتا ہے بط شکنی دا حکم نہیں دیتا میں نو بندے جنو ساتھ دیں نا تے منو آن دینے پی اتھے پڑھے لکھے بندے کوئی نہیں تے نو تاہاں پہ ساتھ دیں منو بندے آن دینے تے نو تاہاں پہ ساتھ دیں پی انو پڑھے بندے انو تیری سامجھ آ جاندی تے میرے کو لوگ کو پڑھے لکھا لفظ نگل جاتے بندے میرے مو آلو بندے پی ایک تو چوری کر کے آن دا بط شکن انو آن دینے جدا بط تلوڑے اللہ نے امتانو بطانو نامنن دا حکم دیتا ہے بط شکن ہی دا حکم نہیں دیتا کیونکہ جدا بط توڑی ہے نا وہ دیا نسلا ویر پیجند ہیں جدا بط توڑی ہے نا وہ دیا نسلا بندے دے ویر پیجند ہیں اے امامہ دا کام میں امتان دا کام نہیں مولا توانو جزا دے ہوئے بہت شکری میں فیر عرض کر رہا ہوں اے ہندوستان چی کبلا بط نے ہندوستان چی بط موجود نے شکریہ کبلا ہندوستان چی بط ہے نہیں اے گا نہیں اے گا نہیں میں عرض کر لگا ہوں پی امتان موجود اے ہندوستان چی بط موجود نہیں اتھے جا مسلمان نے بط پوچ دے نہیں لیکن توڑ دے بھی نہیں میں پیانا جے بط پوچ دے نہیں تے توڑ دے بھی نہیں کیوں نہیں توڑ دے بھائی جدا بط توڑ یہ دشمنی پیجند ہیں بط توڑے نہ دشمنی پیجند ہیں جنہیں بط توڑے نہ نہ دی دشمنی پیجند ہیں بھائی بط جدا توڑے گا دشمنیوں دی پوے گی حضرت ابراہیم نے بط توڑے نہ یہ دا مطلب ہے لن ناس ہے امامہ وہ لوگوں کا امام تھا بط جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ بطوں کو مت پوچو اور جو امام ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بط توڑ مولا بھائی توانو جزائے خیر دے میرے عزیزوں اگر بندے ہم سے علی جیسا امام چھوڑانا چاہتے ہیں تو کوئی اور بندہ دکھا جس نے بط توڑے ہو مہربانی فرماو نا یار امام دی یہ صفت ہے کہ وہ بط صرف ایمی کہ وہ بط دی عبادت نہیں کرتا وہ بط شکن نہیں ہونتا ہے حضرت ابراہیم نے بط توڑے نے توڑے نہیں کہ نہیں حضرت اللہ نے فرمایا بط توڑ دے تاکہ لوگوں نے پتہ لگے ناس اور ہیں امام کیا بات ہے امام اور ہے توڑ بط حضرت ابراہیم نے فرمایا تھوڑی جی کنجائش دے ہو توڑ دیا گا کہ نہیں کن حضرت ابراہیم نے فرمایا جہاں اگے پیچھے ہوتے ہیں ہاں بندے تھے اگے پیچھے ہوتے ہیں جہاں سامنے بہت توڑے تھے وہ ساری قوم میں نے ٹرگی پینڈ کھالی ہو گیا حضرت ابراہیم اندر وڑے اندروں کنڈی ماری سارے توڑ دیتے بڑے دے مونڈ دے کوڑا رکھ دیتا بندے واپس آ کے آنچ بوت قداب ایک ہے نا بہت توٹے قرآن سورہ مبارکہ انبیاء ستار وہاں پارا نہ ہوئے میں مجرمہ سدھے ابراہیم کوڑا کے کہنے لگے کام صرف تیرہ بھائی کیا بات ہے ایتھے میرے دوست بیٹے سنگ ایتھے چلی گیا لگی تیسی میں اوہ دیتاہیت کر لگا اوہ دیتاہیت ہی سنان لگا میرے عزیز نے بڑی خوبصورت گیا لگی تھی انہا کہت تو تیرہ کام ہے حضرت ابراہیم نے میں حیران سنگ قرآن چلی گیا ہے کہ ایک دو جنہوں کہنے لگے کہ کوئی گا لے ایتھے تو سوا کسے دا کام نہیں ایتھے تو سوا کسے دا کام نہیں کیوں یہ ابتداہی سے ان کے خلاف ہے ابتداہی سے ان کے خلاف ہے ایتھا مطلب ہے توڑ دا ہوئیے جنہ ابتدا تو خلاف ہو توڑ دا ہوئے جنہ ابتدا تو خلاف ہوئے تو میں جب پنجابی بولا تھا خوبصورت نفذہ کھا بوت توڑ ہو سکتا ہے جنہ اب بیدہ بھی بوت کوئی نہ ہو سبحان اللہ عبادر مجھے خدا دی میں نقسمیں اجے تک مقام ابراہیم چی ابراہیم دے پیران دے نشان اللہ رکھے رہے اللہ فرمان دے فیہی آیاتن بیاناتن یہ جو قعبے کے قریب ہماری نشانیاں ہیں نا یہ ہماری نشانیاں ہیں نہیں کہ اللہ ابراہیم دے قدمہ دے نشان تو اپنی نشانیاں کیوں بنائی ہیں فرمائے اے او بندہ جس پیران دے پہار پاکے تو بہت ترور دیتے ہیں نہیں کہ اب بہت شکندہ اے مقام ہے کہ او دے پیران اپنی نشانی قرار دے نا ہے اللہ فرمائے آجائے تو کی بیکھئے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے جو جس کنڈی مار کے توڑے سن او دے پیران دے نشان سمیل تے رکھے رہے جس سر عام توڑے نا ہے انہوں میں اکھاں گا محمد موڑے دے پہر رہے یہ حضرت ابراہیم نے مشکل کام کی تے شکریہ یار سارا ہی مال دے دیں یہ جڑے نا سن دیں نا عوام لوگ انہوں دا مزاج تے امام دے مزاج جی فرق ہوندے اسی کرتا بھی خدا واسطے او دیں نے جڑا پاندے قابل نہ رہے جوٹی بھی اللہ واسطے دینی ہوگئے میں نہیں کوئی بندہ بیکیا جس نمی لائے کے کسی نو دیتی ہوگئے بہت اچھا بندہ ہے وہ دو چار فیصد ہو سجدنے بندے لیکن جوٹی دے پلے ککھنی بیندہ کپڑے دے پلے ککھنی بیندہ اللہ واسطے دے شڑو اللہ واسطے دے شڑو اللہ تیرے واسطے پرانی شہوانا کیا اللہ تیرے واسطے پرانی شہوانا کیا اللہ تیرے بندے اللہ تیرے جنت رکھی یہ نویاں چیزانے ہوتے کی کرنے اللہ واسطے جو بندے اے عوام دا اے ہی مزاج جدو شہوانا کیا اللہ واسطے پرانی دینے پھرے وے کے بندے کئی بندے اندرے یا اللہ تُو منوں کتی کروڑ پہیا دے نا تیرے میں لکھر بیا مسیطے دے دیا اللہ کنے دے گئے کروڑ تیرے میں مسیطے تیرے لکھ پاپس کر دے گا بہت اچھے ہیں چنگی سو دانگری پہ کرنا جنہیں بہتے منکے تھوڑا دین دینے وہ عوام ہون دینے جنہیں سارا ہی دے دیں وہ امام ہون دیں مولا کانو جزائے خیر دیں میرے محترم سامین امامت رو مندے سمجھ رہے بہت شکریہ ای ایتا مطلب ہے کہ چار امتے ہیں میں گنوائے رہے ہیں میرے ہر اے ہی کافی پہلی گلتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم نے مال دیتا ہے تیرے سارا ہی دے دیتے ہیں جان دیتی ہے تیرے ساری پیش کر دیتے ہیں اولاد دیتی ہے تیرے جڑی اولاد ہیسی ہو دیتے چھوڑی رکھ دیتے ہیں تیرے بوتنے تیرے وہ توڑ دیتے ہیں اے ڈے اوکھے کام کے ابراہیم کر کے امامت لئی سی فرف اے نہیں نیا کیا کہ عوام نوی بنائیں گا فرمان دن وقالہ ومن ذریعتی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا پہلا جملہ جمعہ کھڑنا کہا اس تقریر دا ابراہیم جانتے تھے کہ یہ مشکل کام امت نہیں کر سکتی ذریعت کر سکتی سبحان اللہ وہ ذریعت ہی کر سکتی ہے ایدہ مطلب ہے دوسری آیتیں مجیدہ میں پڑھ دینا او دیمچے لفظیں ذریعت آئے گا چار پانچ آیتیں پڑھنے ہیں ذریعت آئے گا ذریعت دمین اولاد ہے ایدہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نے امامہ چیز اچھ منگیئے جی اولاد اچھ بہت شکریہ پھر ارشاد فرمان دیں ربنا وجعلنا مسلمین ہی لکا ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلم قرار دے ومن ذریعتنا امتا ذریعتنا ذریعتنا امتا مسلمتا لکا ہماری ذریعت میں مسلمانوں کی جماعت بھی امت میں نہیں ذریعت میں مسلمان بھی دو قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ذریعت والے مسلمان آور ہیں امت والے مسلمان آور ہیں میرا خیال ہے کوئی سید بیٹھے ہیں دس بارہ چھے سید میرے بانے اے سید جب تسی سید ہونا تسی بھی مسلمان ہو چلو اے سید مسلمان نہیں مسلمان تسی جڑے غیر سید سید ہتنا چکو غیر سید ہت چکو غیر سید میرے بانے بہت شکریہ اے یارا جڑے میرے نال دے ہو غیر سید اے سی مسلمان نہیں مسلمان آور ہیں تے سید اے بھی مسلمان نہیں ساڑھیا نمازہ پانچنے اے نہ دیا ساڑھے انتی تری روزے اندے نے اے نہ دکنے اے سی تواف دے ساتھی چکر لانے اے بھی ساتھ لاندے شاہ جی تسو کو سید بیٹھے ہو تو اندے روزے چھبی اندے نے اے نہیں انتی تری تواف دے چکر پورے رقمہ اللہ بھی قرآن تیات جنہوں دین دوہ مسلمانہ تک گین گین کے برابرے صدقہ میرے تے حلال کی ہوئے نہ تے حرام کی ہوئے اے یار دین سارا برابرے میں بھی بسر کرنا ہے بھی بسر کر دیں میں بھی بزو کرنا ہے بھی بزو کر دیں بولو یار دین سارا گین گین کے برابرے گین گین کے ایدہ مطلب ہے دین ایک جیسا ہے بند ایک جیسے نہیں اس لیے کہ امت کے مسلمان اور ہیں ذریعت کے مسلمان امامت امت میں نہیں ہوتی بولو بولو یار ذریعت میں ہوتی ہے نہیں میں نبوت دیگر بھی کر دیں فرمانتے ہیں ہماری ذریعت میں مسلمان بھی پھر فرمانتے ہیں میں آرینا مناسکنا وطب آلائنا اور ان کو ہماری ذریعت میں بھیج اور دکھا ہم کو کہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح پھر کے آیا جاتا ہے انکا انتا توبہ بررحیم تو پھر آنے والا بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے پھر فرمان دے ربنا ربیہ لول آگیا ہے ربنا واباس فیہم رسولا منہم پھر ان میں اپنا رسول بھیج پہلے ذریعت میں مسلمان بھیج پہلے ذریع میری اولاد میں پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج ایدہ مطلب ہے کچھ مسلمان ہیں جو رسول نے آ کے مسلمان کیے ہیں کچھ مسلمان ہیں جو نبی سے پہلے مسلمان بن گیا ہے اوے ذریعت والے مسلمان اور ہیں امت والے جن کو مصطفیٰ نے آ کے مسلمان کیا وہ امت والے ہیں جن کی گود میں خود آیا وہ ذریعت والے ہیں جن کو نبی بہت چھڑا کے مسلمان کریں وہ رضی اللہ بنتے ہیں جن کو نبی مانگے وہ علیہ السلام بنتے شکریہ شکریہ کون ہیں حضرت ابراہیم نے مانگے مسلمان پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج لوگانو کوئی نہیں اسی پتہ لگنا وہ کیڑے نے جڑے آئے ہی مسلمان نے جے علید والد گرامی خود نبی دا نکانہ پڑ دے زگاوری نہیں فرمایا پیغمبر سورہ مبرکہ آل عمران آیدہ نمبر ڈھتی حضرت مریم سلام اللہ علیہ مطلق تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ انہوں خالو نے ذمہ داری اٹھائی سی حضرت زکریہ خالو سا انہ ذمہ داری اٹھائی کہ مید ہی پرورش کر اے قرآن کہہ رہا انہ لکہ دعا زکریہ حضرت زکریہ نے دعا کی تھی کہ دوں فرمانتے نے وَقَفْ لَهَا زکریہ زکریہ نے کفالت کی ذمہ داری لی کہ اس کی کفالت میں کرو کی دی حضرت مریم سلام اللہ علیہ حادی سلام اللہ علیہ حادی کفالت حضرت زکریہ نے کی تھی کفالت مریم کو اللہ جس کی کفالت میں دے اسے زکریہ کہتے محمد کو جس کی کفالت میں دے اسے ابو دالک جی مہربان شکریہ اللہ نے آکھا تُو اِنو پارن مریم اور اگر کی فرمایا خالق فرما دن قُلَّ مَا دَخَلَ عَلَيْحَ جب وہ جاتا تھا نا وہاں جہاں مریم محراب میں ہوتی رزقان تو وہاں رزق پڑا ہوا تھا پھال پڑے ہوا تھے تو حضرت زکریہ نے پوچھا قَالَ يَا مریم اَنَّا لَكِحَازَ اَيْكِ تِكِتھوَ آئے محلو ٹی لے اگر تب اے اونا نا تیرے کھان پین دا بندو بس تب میرے ذمہ میں اے کتھو آئے اے کتھو آئے تو حضرت مریم فرمایا قَالَتْ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اجرہ رزق آیا نا فرمادر اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَیْرِ حِسَابِ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے بندیاں اس آیت نوں دکانہ تے لکھے آئے اَا رِزق دے اَزَافِ وَاسْتَ خُدَا دَنَا جَهَ رِزق دے اَزَافِ وَاسْتَ ایک واری سمجھ لاؤ آئی کس مقصد دے حضرتِ زکریہ نے اُتھے ہی کھلو کے اللہ کے دعا کی تھی ہُنَا لِکَ دَعَا زَكَرِيَّ رَبَّهُ تو حضرتِ زکریہ نے وہیں پر کھڑے ہو کے جہاں پڑے تھے پھل تازہ وہیں پر اُنہا کہت ممین اَا اِتھے ہی دعا کرنی اَا اُتھے نہیں اَا اَا اُتھے نہیں آب آزو Preis اَا اَا ایü貞 اُتھے کھلو کہ دعا کی تھی خاص جگہ تھی اور کیBO ہیں اَا 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 اَقْا رَبِّ حَبْلِ مِلْ لَدُمْکَ ذُورِيَّةً تَيَّبَتًا میں التجا کر رہا ہوں کہ میری اولاد دے جو تیب و داہر ہو پھر ذریح 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 میں اولاد اولاد منگی بھی اِنَّا کا اَنت السمیقی و دعا تو ہی دعاوں کو سننے والا تو ہی دعاوں کو قدیش مانک پورو بندے آجن جڑے آندھا اے کعبے جا کے دعا کر دو اللہ شاہ رکھ دے قریب ہے نجف کے ہو جان دے ہوا اللہ شاہ رکھ دے قریب ہے کربلا کے ہو جان دے ہوا اللہ شاہ رکھ دے قریب ہے اے اللہ تیری میری شاہ رکھ دے قریب ہے تہہ زکریہ کھڑو دور سی سان میرے لوں بھی کھڑو زکریہ جتے ایسر اتھے دعا کر لیں حضرت زکریہ نے اتھے کھلو کے دعا کی تھی اور کمال ہے کہ اے دیوبندی دوستہ نے لکھے کہ وہاں جا کے امیدوار ہوئے اسی جگہ دعا کی اسی جگہ جہاں پہ پھل پڑے تھے جہاں سے پھل دیکھے وہیں پہ دعا کیوں کی آیا ہے بڑا اچھا جملہ لکھا نے وہ فرماد نے فوراً حضرت زکریہ کے ذہن میں آیا جو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بوڑے کو بیٹا کے انہیں دے سکتا ہے سبحان اللہ جو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے اگرچہ موسم تو میرا نہیں ضعیف ہوں بہت ضعیف سانگ میں یہیں کیوں نہ بیٹا مانگوں اے دا مطلب ہے جہاں پہلے سے اللہ کی عطا ہو اس کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے آپ بتا جب میں کعبے جا کے دعا کرتا ہوں میں جانتا ہوں یہاں نہیں پہلے آ چکے ہیں کیا بات ہے جناب اور حضرت ابراہیم بھی اولاد واسطے دعا منگی تھے حضرت زکریہ تو آڑی خیر ہوئے دوسری آیتیں مجیدہ پڑھنا اور جناب علی میں سورہ مبارکہ مریم چھپڑھ دینا پانچ نمبر آیتیں حضرت زکریہ نے دعا کی تھی فرمان دیں میرے رب ربی انی بہن العزم منی وشتعال الرسو شہبن ولم اکم بی دعای کا رب شکیہ میرے اللہ بال میرے سفید ہو گئے ہیں ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں بیوی میری اس قابل نہیں وہ بھانج ہے لیکن لیکن فرمان دیں ولم اکم بی دعای کا رب شکیہ میں بدنصیب تو نہیں نا جس طرح تیرے جیسا رب ہو وہ بدنصیب نہیں جس کا تیرے جیسا پالنے والا ہو وہ بدنصیب نہیں ہوتا فرمان دیں پچھلی عمرے دعا کیوں کر رہے ہیں بیٹے واسطے کی کر رہے ہیں ہونے پھر بیٹے ہی پہ مانگ دیں میں سے امت دی موجودگی نبی بھی اولاد منگی ابراہیم نے امت دی موجودگی زکریہ بھی اولاد منگی اولاد منگی ایتھے گل کھل جائیں فرمان دیں خفت الموالیہ اے اللہ مجھے موت کا ڈار نہیں ڈار اس بات کا ہے کہ میری جگہ پر میرے بعد کوئی نا اہل نہ بیٹھ جائیں سبحان اللہ میری جگہ پر میرے بعد کوئی نا اہل نہ بیٹھ جائیں پھر فرمان دیں بیوی بھانج ہے میں ضعیف ہوں سر سفید ہے ہڈیاں کمزور ہیں اللہ دیا واضح کمزوریوں کا ذکر نہ کر ہم علا کل شہین قدیر ہیں کمزوریوں کو دور کرنے والے ہم ہیں مانگ کیا مانگتا ہے فرمان دن فہاب لی مل لدن کا ولیان مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر اپنی طرف سے ایک پورے قرآن جتھے ولی ہے ایس قرآن جنا میرے کھوڑے تو اڈے کر بھی یہی ہوگا جتھے ولی آیا ہے تھنے ترجمہ دوست آئے کی ترجمہ ہے دوست دوستنوں میری پنجابی چی یار آندھے یار ایسا مطلب ہے جتھے آکھ ہیں اننا ما ولیوکم اللہ تمہارا اللہ دوست ہے رسول دوست ہے اولیاء اللہ اننا اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہے پورے قرآن چیز ترجمہ دوست گیتا ہے تیجری ہوڑ میں آئید پڑی ہے ایدہ تیز ترجمہ گیتا ہی نہیں ولیدہ تھلے ولی لکھ شکریہ آگے پڑھ لو فہابلی مل لدن کا ولیان لکھیا اور کہہ رہے تھے مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر اوے ولی تھلے ولی کیوں لکھئی سارے قرآن چیز ولیدہ ترجمہ گیتا ہی ایٹھے تیجری پیڑ اندھی کرنا ترجمہ ولیدہ لکھ وہ دوست مانگ رہا تھا کمال ہے بھائی کمال بہت شکریہ لکھ فہابلی مل لدن کا ولیان دیکھنا کہ اللہ بی بی میری بھانجے بال میرے سفید ہیں بندوں سے خطرہ ہے تو میرے بھانی کر کے مجھے ایک یار عطا کر کیا بات رازی یا یار دوستہ ترجمہ یار ہے دوستہ ترجمہ پنجابی دا یار ہے تیجری ولی دا ترجمہ کی بلا دوست ہے تو پھر یار مانگ دینے پہ یار کرنا ترجمہ کہ مجھے کہ یار دے کرنا حوصلہ کر سارے قرآن ہے جو یار کر چھڑے اگلی آئے تو ڈر دے جے اگلی تو اگلی تو ڈر دے جے میں پیانا اگلی تو ڈر دے جے میں پیانا اگلی آئے تو ڈر دے اے جڑے کان دے نا کان اے بڑے اوشیار ہونے اے بچے کلوں سابن میں کھو کے لائے جانے تسیانا گوشت بھی لے جائے تو کوئی نہیں آن دے اے بہت کھرانت تیز ہوندہ ہے کوا جنو آن دے کان انہوں بڑا تیان ہوندہ ہے اے سابن چک کے لائے جانے بالا کلوں شہ ماں کھو کے لائے جانے انہوں پتہ ہوندہ ہے اے زعیفے اے جوانے ہاتھ چکے لے لوگے نا پھر انہوں پھر کھو جاندہ کڑے پاس انہوں پتہ لگ جاندہ ہے یہ دیاتے جی گلیلی اے جویں کہاں ہاتھ تو علاوہ گلیل تو ڈر دے کہ اے اتھیار استعمال ہویا تو میں نو بجے گا سدھا آنکہ بندے ایس آیتوں نے پہ ڈر دے انہا دوست ترجمہ کر دے نا سی اے اگلی گلیل تو پہ ڈر دے او دے وچوں جی رہا اسلہ نکرنے نا او جا کے سدھا ساڑی عقیدے رٹھا بجنے انہیں صرف پہ ڈر دے نا اگلی آیت تو ڈر دے خدا دی قسم اللہ بھی اسلہ کمال کمال رکھے ہے اسلہ اے بکو اگلی آیت ایتھو ڈر دے نا پورے قرآن چو میں زمہ داری لے نا پیسے ہیں میرے کو لے ہار ولیدہ ترجمہ نا دوست کیتا جت بہت شکریہ کبراہ جت ہے ولیدہ ترجمہ دوست کیتا یار مجھے اپری طرف سے آخر ایک دوست عطا کر یعنی مجھے اپری طرف سے ایک ولی عطا کر اگلی گلیل دے ساں وہ جان اللہ نے اگیا سر رکھے اگیا فرمانتے ہیں یاری سنی جو بھیج جس کو میں مانگ رہا ہوں اسے میرا بیوارس بنا آلی یکوب کا بیوارس بنا یہاں تیرا ترجمہ ولی کا یار نہ کرنا دلیل ہے تو بھی جانتا ہے یار وارس نہیں ہوتے کمان بھائی وارس اور ہوتے ہیں دوست نبی ولی مانگ رہا تھا اور ولی کا ترجمہ کیا ہے آگے یاری سنی اس کو میرا وارس قرار دے اگر مطلب ہے نبیوں کی وراشت امتوں میں نہیں جاتی بیٹوں میں جاتی ہے نہیں نہیں آجے میں نے تسلی نہیں ہوئی یہاں درے نبیوں دا وارس کوئی نہیں ہوتا تیجے نبیوں دا ورسہ ہی کوئی نہیں ہوتا تیجے نبی وارس کیوں پہ مانگ پانچ نمبر آئے تے سورہ مریم دی نبیوں دا کوئی تے ورسہ ہوتا اور یار جڑا پاندھانے میں نے خطرہ ہے میرے تو بعد بندے نہ میری جگہ تے بے جاں اے کرسی خالی ہے میں بے سکنا چار پانچ بندے پڑھنا لے ہوں تے بے کے پڑھنا لے ہوں ہر بندہ چاندہ ہے پہ میں بے نہ بے جاں ٹائم نہ پڑھنا تے جاؤں تیجنو ساتھے آپ پڑھ ٹوٹ جانے ہیں پچھے بندے ہی پڑھنا لے کوئی نہیں تے پئی رہا کرسی کرسی نو کی خطر اے حضرت زکریہ پہ فرمانتے ہیں پچھے خطر ہے کوئی میرے جگہ تے نہ اہل نہ بیٹھ جائے اے شبیر احمد عثمانی نے ادھا مطلب ہے کوئی خالی جگہ ہے زی ہے زی جتے کسے تے بیندہ خطر ہے اوہ جنہی خالی جگہ نبی نے اپنے تو بات پھر کرن لگ گئے قرآن تہاتھ رکھ کے میرے آنگو دس اے جنہا ولی ہے اے امت چو منگیا سو کہ زریت چو منگیا کیا بات ہے بھائی یا رب وارس امت چو منگیا نے کہ زریت چو زریت چو کون اللہ فرمایا ہاں یا زکریہ انہ نبشی رکا بی گلامی نسمہو یہیہ بھیج دیں گے ہم تیرا وارس آئے گا بعد میں نام پہلے ہی بتا دیتے ہیں تیرا وارس تیری گود میں آئے گا جس کا نام یہیہ ہوگا ادھا مطلب حضرت ابراہیم نے منگیے زریت حضرت زکریہ نے منگیے زریت ایک قائط اور پڑھنا جی اے سورہ مبارکہ تاکہ میں عوام تے امام چو فرق دا سلام اے سورہ مبارکہ میرے کل جناب ابراہیم ہے آیت مجیدہ دے نمبر جناب سینٹی ہے اللہ فرمان دے رب بنو انہیں اسکان تو من زریتی کہ نہیں آئے تو پڑا زریت دیں اے اللہ میں تیرے گھر کے قریب بیوادن غیری زیزر ان اند بیتک المحرمی میں تیرے پاک گھر کے نزدیک اپنی زریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی آئے سدکہ جامان جی شکریہ کے براہ امت کو چھوڑ کے کے زریت کو زریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر اللہ فرمان دا فرمان دا فرمائے لی یقیم السلاتہ تاکہ یہ نماز کو قائم کریں اچھا ایک میر بانی کر کی ونڈ بڑھئی ہے اللہ فرمان دا فجع اف ایدہ تم من الناسی تحوی علیہم تُو میر بانی کر لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے ناس تا مانا لوگیں اوٹھے بھی ایسی لناس امامہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا تے اپنی زریتوں چھڑ کے پھران دے منا ناسی تحوی علیہم تُو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے قرآن میرے حد دھجئے جن کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کے دل ان کی طرف موڑ دے ان ان میر بانی ان لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے وہ اسماعیل تھے نبی کے بیٹے تھے نبی کی زریت تھی لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے وہ جو کون ہے نا وہ امت ہے جو ان ہے نا یہ زریت ہے سبحان اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے ان اور ان میں فرق ہے ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے قریب تو لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے یہ دا مطلب ہے جو ان ہے نا زریت ان پہ واجب نہیں کہ وہ لوگوں کی طرف موڑیں لوگوں کے واجب ہے کہ ان کی طرف موڑیں سبحان اللہ مہربانی کے بلا میں تقریر مکمل کر رہی کیوں نبی زریت مانگ دے گئے مہربانی علیہ و علیہ و علیہ میں آخری گال جڑی نتیجہ دے کوئی دینا نا میں نتیجہ دے ہر گالدہ ہوتا ہے اور نتیجہ دینا لگا یہ دو دن میں نبیان دا ذکر کیتا ہے انہاں امت دی رہنمائی باستے امت چو بندے منگینے یا اولاد چو اولاد چو میرا خیال ہے کہ اگر قرآن بندے تیانل پڑے آوے تے پھر نبی اولاد منگ دے رہنے حالانکہ امت اچھے بڑے بڑے لائک بندے ہونے امت اچھے میں نوجواناں نظرہ سمجھا لوں بزرگ سارے سامجھ گئے اے جڑی امت اندیئے ننن نبی دے سامنے انہاں صحابہ آن دے میرا خیال ہے ہونے سامجھا لیں سامجھ گئے شکریہ 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 اور یار ایسے نبی پاک کوئی نہیں بزاہر سامنے جتو نبی موجود اندیئے تے جنہے نبی دے ساتھی اندیئے نے انسار اندیئے نے یار اندیئے نے تاب فرمان اندیئے نے اطاعت گزار اندیئے نے مرید میرمانی آشک امت اندیئے تے انہاں صحابہ کیا جاندے چونکہ سانو حضور دی صحبت نصیب نہیں نا جی ہے تیسی بھی مسلمان ہے لیکن سانو انہاں نہیں دور نصیب ہویا دینا نصیب ہویا انہاں صحابہ کیا جاندے ایدہ مطلب ہے جدو حضرت ابراہیم دے صحابہ موجود سان صحابہ دی موجود گی جو بھی اولاد پہ مانگ دے سان کمال ہے بھائی حضرت سکریہ دی امت کوئی نہیں سی ہے سی صحابہ بھی ہے سان لائک بھی سان وفادار بھی سان اچھے بھی سان لیکن اپنے تو باد کنوں منگیا نے خیر ہے بارس کنوں منگیا نے ذریعت نوں اولاد نوں میں حیران ہوں نبیان تا ورسہ تے اندرے کوئی بھی شایع نہیں ہوں دی صرف علم ہوں دا ہے صرف علم ہوں دا ہے صرف علم ہوں دا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا ورسہ صرف علم ہوتا ہے وہ مجھے بتاؤں تو صحیح علم بچوری ہو جاتا ہے علم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر علم بھی ہوتا ہے تو ہمیں بتایا جائے نبی فدق چھوڑ کے اگر نہیں کہے علم تو چھوڑ کے گئے ہے نا اگر علم بھی چھوڑ کے گئے ہے تو تو بتاؤں محمد کے علم کا ورسہ امت میں ہونا چاہیے یا ذریعت میں ہونا مہربانی کبھلا مہربانی اچھا جی ہون سمجھ آجا کی بچیاں نہیں مہربانی امتاں دی موجود گیچ نبی بیٹے منگر منگر شکریہ کی بلا ذریعت جو اولاد منگی ہون پتا لگا کہ دین دی حفاظت دا کام امت نہیں کر سکتی ذریعت کر سکتی ہے ذریعت ہی کر سکتی ہے پھر امت کی کام ہے امت کا کام ہے کہ جب کوئی ذریعت رسول دین کی حفاظت کے لیے اٹھے اس کی نسرت کے لیے دیار ہو جائے مہربانی امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نسرت کریں ہاں ذریعت کی ذمہ داری ہے کہ اٹھ کڑا ہو میں جملہ آخریہ کھڑا لے اگر میرے نبی کی امت پر اکتفاہ کی جاتی کہ امت بھی دین کی حفاظت کر لے گی تو پھر مشرق نبی کا بیٹا فوت ہو جانے پہ خوش کے اُتھے یار نبی دا بیٹا فوت ہو گیا ہر گلی چوہ آزئی ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر اے بے اولادے اے بے اولادے کی پڑا اہل سنت عالم دین نے زیعال قرآن انہ دی تفسیر اور پیر کرم علی شاہ وہ فرمادنے کفار جب اسلام کی ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ چاند روزہ کھیل ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں اچھی بولو اس کا کوئی میں عالمِ اسلام تھے خوبصورت کی بلا سوال کر رہا ہوں اے جو مشرق سوچتے تھے کہ اس کا دین اس کے بعد نہیں رہے گا چونکہ اس کا بیٹا کوئی نہیں اے بیٹا تو نہیں تھا صحابہ تو تھے انہوں صحابہ نہیں سندھتے جان سار بھی سانتے مال بھی قربان جان بھی قربان عاشق بھی سانتے جو میں صحابہ ہوں عاشقہ نہ بندے میرے موہ لوگیں دیں اے دے اے دے عاشق سانتے میرے نبی دے اے کنو تے نبی یا کیا سی تو میرے کردہ بندہ ہیں توانو چیتے ہی پھول گیا دمائے کی کہتے منہ اہل بیتی سلمان تو ہماری اہل بیت میں سے ہے ایسے ایسے نبی دے عاشق موجود سانتے بلال جیسے عاشق ابو ذر جیسے محب امار یا سر جیسے جان سار اسلام دیاں پہلی ایسے دو شاتہ حضرت امار دے والدین دیاں ہوئی ہیں ہاں جی میرے عزیزوں اتنے اتنے جان سار بندے موجود سانتے لیکن کافر خوش ہوئے کہ ایدہ بیٹے ہی نہیں رہا ایدہ بیٹے ہی نہیں رہا جنہیں ہوں تک دی تقریر چھے پچھلی ساریاں آیتاں سنیاں نے کہ ہر نبی ذریعت اولاد مانگتا رہا اولاد مانگتا رہا یہ دہا مطلب لوگ بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد اس کے دین کا محافظ یار نہیں ہوگا اولاد میں سے کوئی بیٹا ہوگا ابراہیم اولاد مانگیے زکریہ اولاد مانگیے حضرت یقوب دی اولادہ ذکرے مولت وان جزا دے حضرت سلیمان عدود دی اولادہ ذکرے جیتے امت اس دین دی حفاظت کرن دے قابل ہندی تے اللہ کہہ دیں دا مشرقو ایک نبی دا بیٹا ہی فوت ہویا نا ساری امت ہے دین نو لے کے اگر ٹو روپہ گی ساری امت ہے دین نو لے کے اگر ٹو روپہ گی نہیں اگر کافروں کے ذہن میں یہ تھا کہ اولاد کے بغیر دین آگے نہیں بڑھتا تو اللہ نے بھی یہی فرمایا بکواس نہ کرو انہا تو اے نکل کا اوسار ہاں بس اللہ ربی کا وانہر انہا شاریہ کا ہوگا لبتار محمد تیرا دین بھی رہے گا اسلام بھی رہے گا نظام بھی رہے گا نام بھی رہے گا کیوں تیرا دشمن پہ اولاد رہے گا ہم نے تو تجھے کا اوسار عطا کی ہے قرآن تے ہتھ رکھ کے بندے دس سنوں نسلِ رسول ہون تک کدھی وجہ تو باقی وہ قلبی فاطمہ تھی صدق جامع آج بھی زہرہ ہیں اور میں سورہ مبارکہ مومنون دیئے قائد دیت تشریج پڑھ دیا خدا دی منو عظمت دی قسم حضرت سیدہ تو علاوہ دوسری ہستی کوئی نہیں جدھی وجہ تو نسلِ رسول باقی ہو ایدہ مطلب ہے زوریتِ رسول کے سباب کو فاطمہ کہتے ہیں اے اللہ نے دین دی بقا واسطے کوسر عطا کی تھی تے نسلِ رسول ہونوں آج تک باقی رکھے ہیں نسلِ رسول کدھی وجہ تو باقی جنابِ بطول دی وجہ تو بہت اچھا فرمایا جنابِ بطول دی وجہ تو میں نو ربِ قابع دی قسمیں قرآن تے میرے اتھنے میں انجی پڑھے ہیں پیغمبر نے فرمایا اگر علی نانہ ہوتا فاطمہ کا نکائی نامر ہائے ہائے علی نانہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں تھا اے دہ مطلب ہے زوریتِ رسول کی ضرورت کو زہرہ کہتے ہیں زہرہ کی ضرورت کو علی کہ ہو گئی یہ بڑا صدقے جاوان نہیں میرے پیغمبر نے میرے بانی میرے بانی حضرت علی ڈا آئیتھو متھا چھو ملیا جی دو متھا چھو ملیا آئیتھو تے حضرتِ عباس نے پوچھیا یا رسول اللہ انہی محبتیں دے نہ کر دے فرمایا تو تو میں نو کر دیا ویکھ لیا چاچا تو انہوں نہیں بکھیا ہو کینہی کر دا جنہ دستہ ہی انہوں نے کہا جی کیوں ہے انہوں نے کہا میرے مولا نے فرم مصطفیٰ نے اے قرآن اے مولی صاحب دا نام جنہیں کجاب میرے کو اہلِ صلح دوست نے خصائصِ علی ادھا نہائیں صفہ ادھا چار سو سترہ تے چار سو اٹھارہ ہیں اے فیضی صاحب نے لکھیا جی کی نا پورا بچیا فیضی دا ظہور احمد فیضی ظہور احمد فیضی صاحب موجود نہیں جی انہوں نے لکھیا انہوں نے کہا حضور نے فرمایا چچا اللہ کی پوری کائنات میں جتنے نبی گزرے ہیں ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی وجہ سے ہے میری ذریت ہی علی کی وجہ بھئی ذریت اگر شروع ہوئی اے دا مطلب ہے شروع کی بھئی ابراہیم کی ذریت ابراہیم کی وجہ سے بولو جی حضرت زکریہ کی ذریت یاری حضرت زکریہ کی اپنی ہی وجہ سے یحیاء اور میرے نبی کی ذریت مولا علی کی وجہ سے کئی بندے فرمانتے ہیں کہ حضرت علی دیس واسطے زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی دی بیٹی سی جدہوں کے ہور نہ صحابہ والوھی نبی دی بیٹی ساں انہوں نے ایک صحابیات دو بیٹی ساں تاں دو صحابہ جنہوں دی بیٹی ساں یہ دا مطلب ہے صحابہ دی بڑی عصمت ہے کہ اگر نبی دی بیٹی بھی قصد کار ہوئے یہ بھی فضیلت دیگا لے کہ کسے دی بیٹی نبی دے کار ہو رہے یہ بھی فضیلت دیگا لے یہ حوصلہ کرو دے گو پڑھانا حوصلے بلند رکھو نا یارہ میں مثال پہ دینا ہوں فرمان دینے کوئی صحابی ایسا ہے جدی بیٹی نبی دے کار ہے اور کوئی ایسا صحابی ہے جدی جدی کار نبی دی بیٹی ہے ایک تین میں دساں میں ذریعت پہ پڑھنا اے قرآن ہو کھلا لہ جا جتھوں تک تیرے دل کر رہے پوری کائنات دیں لیبریاں پھول کے میں نوہ فون کریں پامے کسے دی بیٹی نبی دے کار ہے پامے تیرے نزدیک کسے دے کار نبی دی بیٹی ہے علی تو علاوہ و بندہ وخا جدی نسل تصدقہ حرام ہو رہے یہ ہے ضروریت رسول یہ دمطلب نبی سے جس کی بھی عزیز داری ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی ایک مولا علی یا ایک مولا علی نے جنہ دی وجہ تو ذریعت رسول پا کی جنہ دی وجہ تو ذریعت رسول پا کی اور اللہ فرمایا سی دین بچے گا ذریعت دی وجہ تو خون پتہ نگاو کہ بڑے بڑے وڈے ایدو اچھی مگر نہیں کر سکتا بڑے بڑے وڈے لوگ مکہ بھی موجود سان مدینہ بھی موجود سان بسرے بھی موجود سان کوفے بھی موجود سان بڑے بڑے لوگ عزتدار لوگ موجود سان جب یزید نے اسلام میں ہاتھ ڈالا پھر امت نہیں نکلی ذریعت نکلی ہاں بس ہی نہیں فرق کرنا سی کر دیتا ذریعت نکلی اٹھائیس رجب کو امت میں سے وہ خوش قسمت تھے جنہوں نے نسرت شبیر کا اعلان کر دی ذمہ داری نبھانے کے لیے نوجوانوں ذمہ داری نبھانے کے لیے ذریعت نکلی اولاد رسول نکلی کیونکہ جس عرب میں لوگ نبی کو بے اولاد اور کہتے تھے نا اس کا بیٹا کوئی نہیں انہی کے درمیان میں اللہ نے کھڑا کر کے مبالے والے دن علی کے دونوں بیٹے محمد کو دے کے کہا اپنے بیٹے لاؤ ہم تو اپنے بیٹے لے آئے ایدہ مطلب ہے نکلا تھا وہ نبی کا بیٹا تھا ہاں امت کا جو کام تھا وہ امت نے کیا مثلا حبیب ابن مظاہر مثلا مسلم ابن اوسجا مثلا برائر حمدانی مثلا حضرت حربن ریاہی مثلا جاؤن حبشی مثلا عبداللہ ابن امیر یہ امت تھے ذریعت نہیں تھے واہ شبیر تیرے کیا کہنے حسین اس عظمت کا نام ہے نبی کا بیٹا نکلاتا ذریعت بن کر بولو بولو اس سے پہلے اس سے پہلے شبیر کے اس امتحان سے پہلے علیہ السلام ذریعت ہوتی تھی امت رضی اللہ ہوتی تھی جو جو امتی شبیر کا ساتھ ملتا گیا حسین علیہ السلام بناتے مہربانی کے بلے پتہ نہیں کیسی ذریعت ہے اے ہے ذریعت مصطفیہ جس نے شبیر کا ساتھ دیا آج حربی علیہ السلام ہے آج سنما جو ہے جاؤن بھی علیہ السلام ہے آج حبیب بھی علیہ السلام ہے میرے عزیز دوستو یہ جڑے دن جا رہے ہیں دو شہزادیاں دے دن ایک دا چیلم ایک دی شہادت ایک دا چیلم ایک دی شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام دی شہادت دے دن حضرت امام حسین علیہ السلام دے چیلم دے دن موقع نے ایک کی پہنے جڑی دووے پرسے لینے آجا وڈے ویردہ پرسا بھی میری سینل لیندی چھوٹے ویردہ پرسا بھی میری مشہدزادی لیندی میرے عزیز دوستو کئی واری تسلی دن دنے پہنانو بندے میں سوچنا بی بی پاک پرسا بتا کنو آن دے پرسا نوجوانو آن دنے تسلی دنے کاروارے نو کہ جا کے آکھنا اچھا جو اللہ دی رضا ہے ایک تسلی لوگ دن دنے میں تے سوچنا بی بی پاک اسی تے بہت چھوٹے لوگا تو آنو کیڑا پرسا سی دے یہ ساڑھے علاقے آئی تے لوگ ایوی پرسا آکے دن دنے پہن رون لگے نا رون میتے آکے رون لگے ان لوگ آن دنے توں پہلے رنہ آئی توں لیٹ آئی ہے پہنے بی سویر دی تے آئی لیٹ ہے پہلے کدھی یوندی ہو نا تو ویندی ہو کبرستان اچھے تے جنازہ گاچ تیرے ویر دے جنازہ دے بندے پورے ہی نہیں آئے تیرے ویر دا جنازہ ہائی سکول دی گراؤنڈ ہے چوہے یہ دا مطلب یہ بھی ایک پرسا تے تسلی ہوں دی ہے کہ تیرے ویر دا جنازہ بہت بڑا ہوئے ہیں سبحان اللہ بھائی تو آڈے اندر گل آگئی ہے دو گلہ پرسے دی آباد رہو ایک پرسے دی گل اے اندی ہے کہ ویر دا کفن ویخ اپول ویخ کفور ویخ جنتیاں روب چڑ گئے ہیں تیرے ویر نوں ایک اے تسلی دو جی تسلی تیرے ویر دا جنازہ ہائی سکول دی گراؤنڈ چوہے ہیں انہیں لوگ سان ساری سار نظر آن دے سان شام دی من کا او مظلوم ہے جنو اسیے بھی نہیں کہہ سکتا تیرے ویر دا جنازہ بہت بڑا ہوئے ہیں ایک ویر نوں آج ویندی ٹول گئی دنجھے ویر دے جنازہ جو آپ دیر گھڑتی اب آدھ رو میں مرشیزادی نوں کیڑی زبان نے پرسا دیا اگر میں ایک کٹنا پڑا تھے پانچ منٹ بھاکی نے تیرے میں نوں بانیان نے حکم کیتا جڑا مصیبت دے اور جملے اے فرمان دینے ذرا او جگہ پڑ دے جتھو شبیر تے سکینہ جدا ہوئے آخری بار آ رہا دے نا پہ آخری بار میں ایک جملہ آکھر نگا تو میں نوں معافی دے دے نا کیونکہ پرانے ازادار قبلہ بیٹھے ہوں میں میرے مولا تے معصوم نے نا امام حسین نسلا بے گناہ قتل ہوئے بے جرم و بے خطا شہید ہوئے تک جرم ہی کوئی نہیں خطا ہی کوئی نہیں جو میں معصوم سان اوہ ہی معصوم شہید کر دیتے گا بے جرم و والا خطا لکھے ہیں نا سلام بچ بھی لکھے ہیں اے او شہید جرہا بے جرم قتل ہوئے اے او شہید جرہا بغیر کسے خطا تو قتل ہوئے جنہیں کسے نوں کچھ نہیں آگیا انہوں قتل کیتا گیا مجرم ہوئے قتل کر کے اندر گیا ہوئے آپ قتل ہوئے انہوں پھانسی ہو جائے اوہ دا آخری وقت ہوئے میں دے وہ گھن کر دے ہی نہیں پیاؤں نہ دی اوہ دے معصوم نے معصوم نے بغیر جرم تے بہر خطا تو نے میں ایتھوں دی گھن کرنا اے ایتھے مجرم ہوئے ساتھ قتل کیتے ہوئے اندر گیا ہوئے انہوں پھانسی لگ دیے فجر بے لے جی فانسی لگ دی فجر بے لے اوہ فجر تو پہلے جڑی شام ہندی ہے نا اوہ دے آخری ملاقات کرائی جان دی ہے تینہ دی بندہ بے خطا نہیں بندہ مجرم ہے بندہ نو سدا ہوئے بندہ مندہ میں غلطی کیتی ہے میں نو مر جانا چاہی دا انہوں پتا لگ دا تیہ آئی ہے اسی تینہ لے کے اندر ور جانے ہو تیرے روڈا تے راشوی نہیں پہندہ تو قرآن میرے انگوں کھول کے سامنے رکھ کے پوری تاریخ ہے جو کوئی ایک واقعہ دا سا کہ آخری میرے تیم ملنا ہی ہوئے تے کسے مارے ہوئے آخر تاریخ ہے انسانیت پھر ساٹھے رون دی وجہ دے رو نہیں لپی یہ میرے ماولادی بیٹی نے اس ویڑے اجازت منگی جڑے بڑے حضرت سجاد امام مدی بھاگ بھن کے بیٹھے سان تے بی بی فرمایا ویڑ میں نو اجازت دے میں بابا جان نو مل واسطہ جانا چاہنے حضرت سجاد نے فرمایا توں میرے پیو دیتی ہیں ایک تنی میں دنس دے آم ایس ویڑے جڑی حالت میرے بابے دی دو شمرہ بچی کرین ہے تجنہ کلوں توں رستہ پچھڑا ہے کوئی قاسم دا کہتے نے کوئی تر ویر اکبر دا کہتے نے کوئی تر چچا باس دا کہتے نے کہ میں رستہ نہ پیں گی خدا دی قسم بی بی نے سوال ایسا معصوم آنا کیتا ہے حضرت سجاد اجازت دین تو بغیر رہ نہیں سکے فرمادے نے میں کتے جاناں تے نو لے کے ایتھے پھوپیاں نے ایتھے میری یہاں پیڑا نے میں چھٹ کے تیرے نال تے ٹر جاؤں میں انہوں میں چھٹ کے نہیں جا سکتا کہ کیوں جانی ہے نہ جا نہیں تے تیروں بابا مل کے گھر سکینا بی بی فرمادی ہے ویر ایک کو گلتا ہے تُسی اجازت دین دے ہو یا نہیں یہ تُسی آن دے ہو نہیں تو میں بیٹھ جانے ہوں پتہ نہیں بی بی نے کس انداز نہ سوال گیتا جناب سجاد ورماد نے جا سکینا دیرا خدا یہ تو بی بی بابا جاننوں کی بلا ملن آئے لے نا اس میں لے چار چفیرے گول دائرے میں چھٹے انہیں ظالمانے کوڑے کھڑے کی تے سا یعنی گول ہے جا دائرہ سی درمیان چا زہرہ دا لالتے بیتے سا بی بی کنی دیر کوڑے آن دے پچھے رستے دی تلاش ہے جا پھردے رہے رستے دی تلاش ہے جا یہ مناؤن مزاگ کر دے سا تے کوڑے نال کوڑا جوڑ دے سا جی تھے تھوڑی جی گنجائش ہوندی سا او تھے کوڑے نو ایڈ لا کے نال جوڑ دے سا اور کوڑا ایس دادا کر دے سا اینج کوڑا ہے درمیان چا رہ بن سکتا لیکن اینج کر دے سا کوڑے نو موڑ کے تاکہ بی بی نو را نہ ملے بی بی کدھی ایتھے کھلو کے روندے سا کدھی دس بارہ گاز اگے جا کے کدھی چار دس فٹ اگے جا کے تے ملون ہس دے سا کہ کتھو دے نو را نہ بڑے آخر امام دی بیٹی سی ایک کوڑے دے پچھے کھلو کے بی بی فرمیت تو انو بھی نہیں پتا میں کاڑا اس ویلے کی بنا کوڑیاں ضرور مار کھا دی مگر دو کوڑیاں نے رستہ دیتے ہیں بی بی اس میدان دے اندر آئے نے ایک بندہ بی 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 بکھی ہے جنہا پوری فوج دا موینہ پہ کردہ سی تے کوڑے تے سوار سی تو اٹھا دل دکھنے میں نے دیا کہنے وہ آخری جملہ پڑ جتھو پہ ہوتی جدہ ہوئے نے اتھو تک میں آرہے ہوں میرے عزیزو جنہاں بی بی پاک نے ویکھیا بندہ کوڑے تے ہوئے کیوں نہ انو پچھا اے اچھی جگہ تے بیٹھا ہے اے دوروں ویہ کے دسے گا کہ میرا بابا کے تے ہوئے حجوم پڑا سی میرے بندے پھردے سن بہت حجوم سی اس حجوم چھو بی بی آکے اس کوڑے بڑے بندے دے قریب آئی دیکھ بی بی نے جملہ آکھا ہے لوگ کہاں دے انہیں مسلمان سان میں انہیں انسان بھی نہیں سان مسلمان تے بڑی بات ہے انہیں انسان آکھن تے بھی دل نہیں کر دا بی بی فرمایا ایوہا شاید حال رائے تا ابھی اے بزرگ تو میرا کدھر بابا بے گیا ایک کوڑے تے بھئی تھے بندے نے پوچھ یہاں کاؤں ہے تیرا بابا تے دو کاؤں ہے بی بی فرمایا میرا نام فاتمہ پیوہو میں نے سینے تے سلاندہ سی تے آندہ سی میں نے سکون آگیا او دی وجہ تو میں نے سکینہ آگیا میں حسین ابن علی دی بیٹی تو آڈا دل نو آتھا پہ جانے ہیں اے جیس بندے نے بی بی گلہ پی کر دی سنا اے عشی مرے مولا تو انہوں جزا دے گا آفات رو بھٹی اے جیسے سوڑے ہیں میں حسین ابن علی دی بیٹی ہے اس گوڑے تو چھلانگ لائی تو زمین تے آگیا نیڑے آکے کرنے لگا تو حسین دی بیٹی ہے بی بی برمایا ہاں میں حسین دی بیٹی ہے اے اپنے باپ دی تلاشیج نکلی ہے ہاں باپ دی تلاشیج نکلی ہے کبلا انہیں بی بی ندسے ہیں کہ تیرا باپ کتھے ہوئے میں کدی دس مہنم نمی موتاد پڑھنا تے آج بھی موتاد پہ پڑھنا تو ہڈے تو ہڈے سمجھدار کوئی نہیں کھول کے بیان کرنے دی لوڑ کوئی نہیں اس بی بی ندسے ہیں تیرا بابا ایس ویلے کتھے ہوئے فرق صرف ہے نئے جدو بی بی پوچھتی سینا پہ میرا بابا کتھے وہ دو بی بی آئیتھیں کھلونتی سی جدو انہ دسے ہیں وہ دو بی بی ہوتھوں تھی آئیتھیں ہاتھ رکھے بی بی برماندی ہے مار تے لے آئیے بھوڑی میں لوں دس جاڑ میرا بابا کتھے کبلا بھاغ رو آخری جملہ پڑھنا دعا کرنے صدقہ جامعہ قدی نہ رو ہوئے کسے گاہ میں اس ملاؤن نے کبلا پوری فوج نو حکم کیتا حکم کر سکتا سی کہنے لگا پوری فوج نو حضرات اے حسین ابن علی تھی بیٹی ہے اے بابے کل جانا چاندی ہر فوجی انو بابے دا را دسے ہاں رڑو میرے نار ایک دا کامسی ہے ساری فوج دا کامسی ہاں ساری فوج نے را کے میں دسے ہیں جننے تیر کماننا دے ویچساں ہر پہ گارتی شفیر نو تیر ماہرکیان دا سی یو تیر بابے ہای اوزروں تیر آن دا سی یو تیر بابے ہای اوزروں تیر آن دا سی یو تیر بابے جتر جتر تیر جاندے رہ رلو رلو میرنان بی بیونا تیر آن دا پچھا گردی گردی یہ دن بابے دے سامنن پاہنچی ہے نو وہ دن میرے ماں آن دیا ہاں خوابند سے اب آدھر وہ آخر جملہ پہ پڑھ دے میرے مولا دے اکھا مبارک بند سان اور تین اوتوں جدو دورا ہوں دا بے کیا سی نا میرے مولا وہ دو میرے مولا نے اپنی چادر انہا تیران دے اتے پا تاکہ میری بیٹی میں نویں جنویں گے اکھا بند سان ایس تلوار نو ایتھوڑے تیرال جگہ تو ایتھے رکھیا ایتھے رکھ کے میرے مولا فرمایا سان سبو ہن قدوس ہن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیفیر کوری فرمایا شکرن للہ جدو اس حالت جو شپیرہ کہنا شکرن للہ ہاتھ میں غیب جو آدھے اکھا کھول میں راضی ہے اور اس حالت جو میرا شکریہ دا گرنواریاتی آگئی ہے جدو زہرہ دا بادر وہ بھی آخری جدا منوہ کھانے نا آخری بیڑا پڑ جدائی اندھے نے پڑ بی بی آخری بار کا دو جدائی وہ پڑھن لگا پڑھن لگا جیسے ناری دعا کرنی کوئی شبیہ نہیں صرف دعا کرنی دعا منوہ کھانے ماتا میں یہ دعا ہے دعا ہے دعا ہے ہاں دعا واستے آنسو چاہیے دے سان آگا ہے نا آگا ہے نا میرے مولا فرما دے جدو آنسو آئیتھو نکل کے تو ہاں دے خات تک آجندہ رہا خات تک اللہ راضی ہو جاندہ اللہ تر سکھان لگ پہند ہے تو میرا خیال ہے دعا دا موقع آگے ہیں کردنے چاہیے دیئے کہ ملا آخری بیڑے میں تاک ہیں اور مجرمان دیاں تھی ہیں ہنو آخری بیڑے لوکی نہیں مار دے ہیں آج تھے بی بی کھلوتی ہے جتھے تیران دیاں نوکاں پر یا مکدیاں سانوں اوہ تھے بی بی کھلوتی انا ماری نکی صاحب نکل اور فرما دے ہیں تیروں کے لمبائی زیادہ سی بازو چھوٹے تھے بی بی دے ہاتھ آج پہنچے نہیں بابے تک نہیں جتھے تیر پہ مکدے سان اوہ تھے بی بی آکے کھلوتی غیب چو آوازی اکھاں کھول میرے آشکہ مہرازی ہیں جدو زہرہ دیلال نے اکھاں کھولی ہوتا تھی یہی تھے کھلوتی زی تو وہی کہ میرے مولا فرما دے ہیں بیٹی میں براتہ زیادہ ایسا تیرے کڑ گزارے صبح کئی واری ملیا آخری واری اون لگیا ملیا جتوں تسیل سامنے آگیا میں کھولے تو اتر کے ملیا تو فرمایا بیٹی تو فریتوں تک کیوں آئیے ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرما دیا جتھے بابا تو نہیں نا وہ تھے میرا دیل نہیں لگتا جنہ خیم ہے جو تو کوئی نہیں میرا وہ نہ خیم ہے مادر وہ دیل نہیں لگتا شپیر رو کے فرما دے ہیں آجے تھے تھوڑا وقت ہوئے کہ میں تے نو مل کے آیا شام کے میں جائے گی زندار کے میں گزارے گی فرمایا بابا تسیل تر گئے تے نبال آنگی آجے تھے تسیل موجود ہونا ایک واری میں نو آخری وار سینے نالنا ہو میں ویر نو پوچھ کے آئے میرے کو دو منٹ باکے میرے مولا فرما دے سکینہ آج ہے آج نہیں آج نہیں میرے سینے چینے تیرنے میں کمی تے رو سینے نالنا ہو بی بی فرمایا بابا نہیں فرمایا نہیں جیدو نہیں آکھا نا او دو بی بی دا روخے آنو اے اس پاسے مڑ گیا تے بی بی اشارہ کر کے فرما دے نے بابا ٹھیک ہے میں واپس بیر سجاد کو در جانیا نہیں سینے نہ لا سک دیتے نہ ناؤ انجھ ویخ لاؤ میں اوکھی بڑی آنے جیڑے بندے نے اشارہ ویخ لیا نا زہرہ دے لالتی تمہ چیدر نظر پھئی فرما دے نے روک جا بیٹی میں ملنا روک جا بیٹی میں ملنا کہ بلا میرے مولا نے اتھو ایک تیر کڑے اللہ اکبر جیڑی تیر پی آنے دیسے نہ میں ضرور ملنا خوندہ فوارا نکلے ہو بی بی دو قدم پچھے ہوگی آنے دیئے بابا میں نہیں ملنی میں نو نا ملوے میرا مظلوم بابا میں نو نا ملوے میرا پردے سے آدھو اور جملہ تُسا ہی آکھیا اتھو تک میں آگیا آخری بدہ پر پڑنا میرے مولا نے گردن چا دو تن تیر کڑے تیر فرما دے نے ایدر آہ ایدر زیادہ نہیں جیڑو تیر ایس پسے آکے تیرہ دے وچوں دی ہاتھ بی بی نے آنج اتھا رہے نہیں تیر روک انور دے نار جیڑو روک انور لائے نا بی بی نے آخری جملائے ہوئے جو او دو بی بی دے ہاتھ ایتھے سا جیڑو بی بی نار روک انور دے روک انور لا کے بی بی مل دے سننا پہ آنج ریش مقدس نار بی بی دے زخمی رخزار آنج لگ گئے نہیں جیڑو بی بی نے ایک دم آئی تھوں ہاتھ آئی تھے کھٹے نہیں جنہوں ہاتھ آئی تھوں آئی تھے آئے نہیں او دو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کسے کونو در نہیں ہے بھئی بی بی آتا انشاءلہ کر کے فرمایا باپا میں نوئی نے مارے میرے مولا فرما دنے در جائے میرا قاتل در جائے میرے پتر کوئی نہیں در جائے میرے ویر کوئی نہیں در جائے میرے ساتھی کوئی نہیں فرما دیئے باپا ہے تیرا قاتل ہے تیتیب پہ ہو دے قاتل کنو کمیں جا سکتی ہے میں نار قدر ہوگی پتہ نہیں کی بھلا انا خاندان وچ نماز دی کی اہمیت ہے میرے نہیں پتا جہے تم بی بی یا کہنا میں نار شہید ہوگی اس وقت میرے مولا نے فرمایا بیٹی ذرا پچھے ہو جا میں نماز پڑھنا چاہنا جملہ آخری ہے جہے تو نماز تا نفذ آیا نا او دو میرے مولا دی شہزادی چار پانچ قدم پچھے ہوگئی تی فرما دنے پڑ بابا آجے کوئی پڑھن دن دے آخری بیدان دے آخری میں آگے ہوتا ہوں اے حکم کی تصنے میں آگے ہوتا ہوں آتھے بیٹیے جدو شبیر نے فرمایا اللہ اکبر بیٹی نے اتھے کھلو کے رکو ہوئے کے جدو تیسری مرتبہ فرمایا لے اللہ اکبر میرے مولا نے سجدے جسے رکھے دوزرے ہاتھ نہ رکھنجر اٹھایا او تو بی بی دھاڑ کے پہ ہو دے گلے تے گلہ رکھیا بی بی برما دیئے میں نو نار زبا کر میں نوے دے تو پیر نیدر نہیں ہوں دی اب آدھ روزی اور دو آدھا ڈائی میں میں کریم آ گیا ترہ باری اس خنجر نہ رکھے پیچھے اٹھ جا پیچھے اٹھ جا پیچھے اٹھ جا ترہ باری بی بی اکھے نہیں 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 ازادار ہو جڑی آخری ملاقاتیں ہو گا پڑھنا انہیں اس پہ گہ رہتا ایک ہاتھ سی ظلفائنچ مسروف دوسرے ہاتھ میں خنجر سی اس دو میں ہاتھ کھانی کی تے ناڑے وال جھڑ دیتے خنجر زمین تے دھر دیتا جڑے ہاتھ پیو تو کھانی کی تے اور دوہ ہاتھ پیٹی تے پسروف کی تے چار قدم تو بھی بھی اٹھ کے برما دی چا چاپا ایک واری آگے ویگ میں جمجل جی یتیم